ادویات ری ایکشن نے مزید دو گھروں کے چراک گل کر دیئے جہاں بھاگ ہونے والوں میں راہ جہاں حراجی محمد یاسین شامل ہیں ان دونوں کی موت کے بعد بننے والوں کی تعداد ایک سو چودہ تک پہنچ گئی ہے جبکہ مقریف اسپطالوں میں چار سو کے قریب مریض زیرے علاج ہیں دوسری جانب ڈاکٹروں کے خلاف حکومتی ایکشن ڈاکٹروں کی مقریف تنظیمیں اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے نکل پڑی ہیں یانگ ڈاکٹر اسوسییشن نے حکومتی نمائندوں سے مذاکرات کے بعد ہرتال کی کال واپس لے لی ابھی تک کسی انکوائری ریپورٹ جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی انٹرنیشنل جو ریپورٹ بھیجی گئی ہیں وہ واپس نہیں آئی اس سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹرز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا میڈیکل ٹیچرز اسوسییشن نے بھی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سابق چیف اگزیکٹر پروفیسر ازر سے ملاقات کی اور انہیں اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ حتمی رپورٹ آنے تک کسی کے خلاف کاروائی کرنا غیر کانونی ہے سائنٹیفکلی اس کو پہلے انویسٹیگیٹ کریں کہ کہاں پہ اس کا محرک تھا کہاں پہ کوئی کوتاہی ہوئی اور کس نے کوتاہی کی اور اس کے بعد اس کو سزا دی جائے ڈاکٹروں کی نمائندہ تنظیم پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے بھی پریس کانفرس کر ڈالی اور کہا کہ عدویات ری ایکشن کی تحقیقات سائنسی بنیادوں پر ہونی چاہیے نہ کہ سیاسی بنیادوں پر اس میں جو پلیٹیکل رنگ دے دیا ہے اور جو ہم سینٹر گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں لگی ہے میری ان سے التجاہ ہے کہ خدا رہا اس وقت جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں آپ ڈاکٹروں کو اس طرح سے حراسہ نہ کریں ڈاکٹروں کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس واقعی کی تمام تر ذمہ دار بیوروکریسی اور حکمران ہیں جبکہ کاروائی صرف ڈاکٹروں کے خلاف کی جا رہی ہے ڈاکٹروں کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ دوا کے ری ایکشن پر ڈاکٹروں کے خلاف کاروائی کرنے کی بجائے عدوی اصاز اداروں کے خلاف کاروائی کی جائے کیمرامین اشرف ننکانوی کے ساتھ سلیم شیخ دنیا نیوز لاہور